سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے دنیا کس مٹیریل سے بنائی گئی ہے یعنی اس میں جو قرآن و حدیث میں کوئی ایسی باتیں آتی کہ دنیا کو ان چیزوں سے بنایا گیا حدیث میں مختلف چیزیں ملتی ہیں باقی صحیح مسلم حدیث ہے انتم اعلمو بھی امری دنیا کو دنیا کے کاموں کو تم بہتر جانتے ہو حدیث میں تو موٹی موٹی چیزیں آئیں گی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سائنس سکھانے نہیں آئے ہیں اور نہ اللہ طرح نے آپ کو سائنس کا مولم منا کے بھیجا ہے آپ دین کے مولم ہیں ہدایت کے مولم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا آپ کہہ جنی پریارڈک ٹیبل کھول کے میں آج ہوں کہ یہ حدیثیں ثابت کریں تو نہیں ہوگا نہ نبیر اسلام کو اس حوالے سے مبوس کیا گیا تھا مسئلہ 39 ہے علم وہی اور علم سائنس ان کا دائرہ کار وہ آپ دیکھ لیں تو یہ سارے مٹیکل وغیرہ یہ سائنس کی فیلڈ ہے اور اللہ نے دو علوم دیا ایک ریویلڈ نالج وہی کا علم اور ایک وائیڈ نالج جو آپ کا سائنس کا علم ہے the knowledge obtained through observations and experiments لہذا اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دنیاوی معاملات کے اندر آپ نے establish سائنس کی طرف رجوع کرنا ہے نماز جنازہ میں اگر امام دو طرف سلام کیا ہے جو establish فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعید بھی نازل کرتا ہے کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو حلاق کر دیے جاؤ گے اور پھر قوموں پر عذاب بھی آتا ہے جیسے نو علیہ السلام رسول تھے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گے اسی طریقے سے حضرت شعب علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام باقی نبی جو ہوتے ہیں وہ صرف دعوت دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہمیں نہ مانا تو تم حلاق کر دیے جاؤ گے جیسے یوسف علیہ السلام ان کی قرآن پوری میں دعوت پڑے صرف دعوت دیتوحید انہوں نے کہیں نہیں کہا اگر میرے پر ایمان نہ لائے تو تم یہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو نبی جو ہوتا ہے وہ اس کا انکار کرنے پر عذابِ استحصال دنیا میں نہیں آتا آخرت میں تو آئے گا اور اس لئے نبی قتل بھی ہوتے ہیں رسول قتل نہیں ہوتا ہے رسول کے بیچے اللہ کھڑا ہوتا ہے حفاظت کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ فہمنا قتب اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تیہ کر دیے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِ کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے ہمارے نبی اسلام بھی غالب رہے ہیں آپ دیکھ لیں کافروں نے بڑی سازش کی ہے آپ کو شہید کرنے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کیا تو یہ ایک مین فرق اس حوالے سے مانا جاتا ہے